اسلام علیکم میری کہانی سننے کے لیے آپ سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کی کہانی شادی یا بزنس شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی تب بھی ساس کی چیک کی آواز سنائی دی صبح جلدی اٹھ جایا کرو ہم لوگ چھے بجے چائے پی لیتے ہیں ہماری یادتیں ہم لوگ برداشت نہ کریں گے ہماری ماں کا گھر نہیں ہے بہو کو کوئی جواب نہ دیا اپنے کمرے میں گئی اور ایک ڈائیری پین اور دو بیگ لے کر واپس آئی اور کہا ساسو ماں یہ وہ لسٹیں جو شادی کے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی آپ ملا لیں کوئی چیز کم نہیں ہمڈا سیٹی 35 لاکھ 60 ہزار سمارٹ ٹیوی 42 انچ 52 ہزار پریچ 50 ہزار واشن مچین آٹومیٹک 37 ہزار میکسی اوون الیکٹرونک سامان 1 لاکھ 60 ہزار سوفا ڈائننگ ٹیبل ڈبل بیڈ 1 لاکھ 30 ہزار نگت 5 لاکھ یہیں رسی دے آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی قیمت لگائی میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لئے شہر خرید لیا اب آپ بتائیں میرے بارے میں کوئی ڈمان نہیں کی گئی تھی کہ شادی کیسی ہونے چاہیے اور کتنے بجے سونا اور جھاکنا چاہیے پھر اس نے خوبصورت سی بیک کی زپ کھولی سب دلچپسے سے دیکھنے لگے ساس نے پوچھا اس میں کیا ہے بہو نے کہا میرے والد نے یہ تیس بور ریوالور دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹی تم یہاں تھی تو تمہاری حفاظت میرا فرض تھا اب تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہوگی ساس نے اپنے بے ترقیب سانسوں پر قابو پایا اور جلدی سے کہا بہو تمہاری نین ابھی کچی ہے جا کر سو جاؤ جب نین پوری ہو جائے گی تو خود سے اٹھ جانا میری شہزادی اللہ حافظ